موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعاز آئیے دیکھتے ہیں آج کا خبرنامہ شہر کے مشہور مفتی ابو بکر جابر خاسمی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو لوگ نیو یئر کے دن راتوں میں گانے لگا کر شور مچاتے ہیں اور لوگوں کی نیند خراب کرتے ہیں ان کے تعلق سے بیان دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالروف کی ائرپورٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئے سال کی آمد آمد ہے اور نئے سال کے آنے پر ساری دنیا میں ایک قسم کا تعلقہ اور طوفانِ بتمیزی اتنی شراب پی جاتی ہے پورے سال میں کبھی نہیں پی جاتی ہے ایسی بے حیائی کی شرمناک حرکتیں کی جاتی ہے جو پورے سال میں کبھی موقع نہیں بن پاتا ہے گاڑی ریسنگ اور تیز رفتار سواریاں چلانے کا رجحان نوجوانوں میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سرکار کو اور پولیس عملے کو تیار رہنا پڑتا ہے ہائی الارٹ رہنا پڑتا ہے دانگیں ٹوڑ جاتی ہیں جانے ضائع ہو جاتی ہیں راستہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے محلے والوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے بیماروں کی سسکیاں بڑھ جاتی ہیں بچوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے بوڑھوں کے لیے رات گزارنا دشوار ہو جاتا ہے میرے دینی اور مسلمان بھائیوں ہمیں اپنی زندگیوں کو ٹھٹولا ہیں ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم ایک اللہ کے بندے ہیں آخرت پر ایمان ہیں قیامت کے دن جواب دینا ہے نعمتوں کا حساب کیا جائے گا زندگی کا جوانی کا دولت کا حساب کیا جائے گا کیا ایک سال کا زندگی میں کم ہو جانا یہ خوشی منانے کی چیز ہے یہ افسوس کرنے کی چیز ہے کہ میں قبر کے قریب ہو گیا میں آخرت کے قریب ہو گیا یہ خود احتسابی کا وقت ہے کہ میری زندگی میں کتنی نیکیوں میں ترقی ہوئی کتنے گناہ میں کمی ہوئی کتنا ماں باپ کی خدمت کیا کتنے ٹوٹے وے رشتوں کو جوڑا کتنا حالات کے ذریعے سے سبق لیا یہ موج مستی کا وقت نہیں ہے یہ ایسی کوئی بدتمیزی بے ہنگم قسم کی حرکتیں کرنے کا وقت نہیں ہے آپ نے کرونا کے حالات دیکھے موت کو برستے وے دیکھا جنازوں کے قریب نہ آنے والوں کی بے وفائیوں کو دیکھا آپ نے دیکھا شاہین نگر عثمان نگر طلاب کٹے کے سیلاب گھروں کا اجڑنا زندگیوں کی سالہ سال کی کمائی کا لٹ جانا انسانوں کی بے سرو سامانی شادیوں کے اندر تاخیر کا ہو جانا یہ سارے صدمیں یہ ساری تکلیفیں دیکھ کر بھی ہم کیا اپنے نیو ائیر منانے کے پیسے ان محتاجوں پر خرچ نہیں کر سکتے ان مرہومین پر خرچ نہیں کر سکتے کیا ان کے غم میں ہم شریک نہیں ہو سکتے ایسے موقع پر ان مسئیبت زدہ بھائیوں کے زخموں پر نمک چھڑک نہ ہوگا کہ ہم خوشیہ منانے کے لئے ان طریقوں کو اپنا ہے شاید زندگی کا یہ آخری سال ہو سکتا ہے شاید یہ زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے شاید آئندہ صحت مندی کے یہ دن نہیں ملیں گے اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت مثالی امت ہونے کا ثبوت دینا ہے اور ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو پیسے اس فیشن پرستی میں اور اس حضور خرچی میں لگ رہے تھے اللہ کے بندو جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس قرائے دینے کو کوئی رقم نہیں ہے جن کے پاس چولا جنانے کے لئے کوئی لکڑیاں اور راشن نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو آئی ٹی کی ملازمت سے نکال دیا گیا ان مزدوروں کے پاس پہنچو جو اڈے پر کھڑے ہیں انہیں کوئی مزدوری دینے والا نہیں ہے مہنگائی کو تو دیکھو سبزی خریدنے کی طاقت نہیں رہی ہے غریب کے اندر ان بیاج میں پڑھے ہوئے لوگوں کی مدد کرو جن پر انٹرس پر انٹرس بڑھتا جا رہا ہے ان لوگوں کی خبرگیری بھی تو کرو کہ جو فاقوں کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھروں میں خودکشی کر رہے ہیں مسجد کے روموں میں خودکشی کر رہے ہیں جائیے ان دہاتوں میں جہاں پر امام صاحب کو موزین صاحب کو حافظ صاحب کو تنخانہ دینے کی وجہ سے ان بستیوں میں ٹھہرنا دشوار ہو رہا ہے وہ کھیتی باڑی میں کام کرنے کے لئے نکلنے پر مجبور ہیں ان مدرسوں کی خیر خبر لو جن مدرسوں میں کئی مہنے کی تنخواہیں بند ہو چکی ہیں یہ ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے بے حصی کو ختم کیجئے مایوسی کو ختم کیجئے بے شرمی کو ختم کیجئے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچائیے کرنے کے کاموں پر اپنے جان اور مال کی صلاحیتیں لگائیے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اب ایون ٹاؤنشپ چیویلا اور مہین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینیج الیکٹریسٹی فٹ پات بی ٹی روڈ کالیج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلنے نمبر 235 اپوزٹ فشرز ڈپارٹمنٹ راجیمر نگر حیدراباد کونٹیکٹ 7799603838 خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے 7H News